مبارک بار دی سٹ میں دوسر راؤن کی کٹاؤف جاری کرنے اور پی جی سی جی کی کاؤپی اور تیسرے راؤن کے آئیوجن کو لے کر اے بی وی پی نے کناڑکا پریشا پرادی کرن کے خلاف ویروت پردرشن کیا پچھڑا ورگ آئیوب نے ابھی تک جاتی جنگڑنا ریپورٹ جمع نہیں کی ہے صدرہ میاں نے بتایا سیم کاریارائی پر کانگریز آلہ کمان کا فیصلہ انتیم ہوگا کام انتری زمین رحمت خان نے دنگا روپیوں کے خلاف معاملے واپس لینے سے راشتر سرکشا پر اثر پڑتا ہے ریلاج جوشی نے کہا اجولہ یوجنہ کو لے کر ایٹ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے اس یوجنہ پر سبسیڈی کو بڑھا دیا گیا ہے ہیمارچل پانچیک خالستانیوں کی ساجش سرکاری امارت پر لکھے گئے سماچاروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سماچار وستار سے زلہ سہکاری کے اندری بینک بیدر کے ندیشک منڈل کا چناؤ آج صبح نو بجے سے شام چار بجے تک دی سی سی بینک میں ہوئے مددان شانتی پورو سمکن ہوا جس میں امار خندرے کے پینل کے وجہ ہونے پر زلہ پرباری منتری اشور خندرے کے سارتھکوں نے مبارک بات دیتے ہوئے خندرے کو شہر کے بہاری علاقے میں رہے ایک نیچی ریسورٹ میں مبارک بات دینے پہنچے اور جیت کا جشن منایا اس موقع پر منتری خندرے بھی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ کچھ تھرکے اور جیت کا جشن منایا مشے سموا داتا کی ریپورٹ انجینئرنگ ایم بی اے ایم کام ان اچھے ڈگری میں شامل ہونا لاکھوں چھاتروں کا سپنا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کر کے پرویش پرکشا دی اچھا سکور کیا اور پرتشت کالیجوں میں داخلہ لینے کا سپنا دیکھا کرناٹکا پرکشا پرادکرن کو پاردرشی پرکریا کے مادھیم سے ایسے سپنے دیکھنے والے چھاتروں کے لیے پروچہان کے روپ میں کھڑا ہونا چاہیے ان کا کرناٹکا پرکشا پرادکرن ان پرکشاوں کو آیوجد کرنے اور پرویش دینے میں کچھ خامیاں نکال رہا ہے ان میں سے سب سے مہتپون ہیں ڈی سیٹ اور پی جی سی جی کی پرکریا جس میں ڈپلومہ پورا کر چکے چھاتروں کو شکشا جاری رکھنے کی اچھا کے ساتھ سیدھے دوسرے ورش کی انجینئرنگ ڈگری میں پرویش دیا جاتا ہے اور ایم بی اے ایم کام جیسی اچھے ڈگری میں پرویش کی پرکریا میں پرویش دیا جاتا ہے تتھ یہا ہے کہ کرناٹکا پرکشا پرادکرن نے پچھلے دو ورشوں سے ڈی سیٹ اور پی جی سیٹی کے دوسرے دور کے کٹ آف انگ اور شیش رپورٹ پرکاشت نہیں کی ہیں جسے کئی چھاتروں کے بیچ پرویش پرکریا اور پرویش پرکریا کے بارے میں سندہ پیدا ہو گیا ہے جن چھاتروں کو پہلے راؤن میں پرویش نہیں ملتا ہے وہ دوسرے راؤن میں اپنی پسند دیتے ہیں لیکن یہاں بھی تیسرے راؤن میں انہیں اپنی پسند کا کالیج چننے میں مدد کرنے کے لیے دوسرے راؤن کا کٹ آف سکور محتپور ہو جاتا ہے لیکن دوسرے راؤن میں پرویش پانے والے کچھ چھاتر کرناڑکا پرکشا پرادھکرن کو یہاں نہیں دیکھاتے ہیں کہ انہیں دیئے گئے کالیجوں میں پرویش مل گیا ہے اس لئے چھاتروں کو یہاں نہیں پتا ہے کہ کس کالیج میں کتنے سیر خالی ہیں کالیج کی کٹ آف جانے بنا چھاتروں کے لیے اپنی پسند کا کورس اور کالیج چننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے ہزاروں چھاتر اپنی پسند کے پرتیشک کالیج یا کالیجوں میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے میں اصمت ہو جاتے ہیں اس مانگ کو لے کر ویدھیارتیوں نے پردرشن کر ایک گیاپن سوپا وشیز سمواد آتا کی ریپورٹ ورشت ناغرکوں کو کاریالے آنے پر سممان پوربہ فیوہار کیا جانا چاہیے اور سرکار دوارہ ورشت ناغرک پینشن دی جا رہی ہے جن لوگوں کو پینشن نہیں مل رہی ہے انہیں تعلقہ اور نادہ کاریالے میں جا کر جمع کرنے کے لیے کہاں گیا ہے آویدن اور یدی ورشت ناغرکوں کی کوئی پریوارک سمسیہ ہے تو سمیتی کے ادھیکش ماننی سہائک آیوک تھے اترکت اپایوک شیفکمار شلونتے سے سمیتی کے دھیان میں لانے کی بات کہی وحزلہ پرشاہ سنزلہ پنچائک زلہ پولس ویبھاگ مہیلہ ایوام بالوکاس ویبھاگ ورشت ناغرک ادھیکاریتہ ویبھاگ ورشت ناغرک کھلپ لائن کے اندر ایوام سویم سیوہ سنکھوں میں وشو ورشت ناغرک دیوز کارکرم کا اُدھاٹن کرتے ہوئے بول رہے تھے بیدر جوتی بھا فولے ورداشترم کے پرموک انیل بیلدارے نے کہا کہ ہماری سنسطہ کئی ورشوں سے ورشت ناغرکوں کے ایک شیطر میں سیوہ کر لیے انہوں نے ورشت ناغرکوں کے لیے دوہزار سات کے ادھینیم کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سرکار کو اس کی انمتی دینی چاہیے نکٹ بھوش میں پرتیک تعلقے میں پرداشترم چلائے گی وشے سنواد آتا کی ریپورٹ اب دیکھتے ہیں سماچار راجج کے بیہار سرکار دوارہ اپنی جاتی جنگڑنا ریپورٹ جاری کرنے کے ایک دن بعد اب سبھی کی نگاہیں کرناٹکا جاتی جنگڑنا پر ہیں جو دوہزار پندرہ میں پچھلی سدرامیہ سرکار دوارہ کی گئی تھی حالانکہ مکہ مندلی سدرامیہ نے کہا کہ گناٹکا راجج پچھرا ورک آئیوگ نے جاتی جنگڑنا پر اب تک ریپورٹ نہیں سوپی بیلگاوی میں پتھرکاروں سے بات کرتے ہوئے سی ایم نے اس پشت نہیں کیا کہ کیا ان کی سرکار ریپورٹ کو ساروجنی کرنے کی پرکریاں میں تیزی لگائے گی لیکن کہا کہ آئیوگ دوارہ سرکار کو ریپورٹ سوپنے کے بعد ان کی سرکار اس معاملے پر گوھر کرے گی انہوں نے کہا میں نے ایک بار آئیوگ سے ریپورٹ مانگی تھی لیکن اسے ابھی تک جمع نہیں کیا گیا ہے سدرامیہ نے کہا کہ جب ایچڈی کمار سوامی سی ایم تھے تو آئیوگ کے پورو ادھکش کانتھراجو نے جاتی جنگڑنا پر ریپورٹ تیار کی تھی سدرامیہ نے کہا لیکن کمار سوامی نے سی ایم کے روپ میں اپنے کاریکال کے دوران ریپورٹ کو سویکار نہیں کیا سدرامیہ نے کہا کہ جب کانتھراجو آئیوگ کے ادھکش تھے تو انہوں نے خود جاتی جنگڑنا اور ساماجی کارتھک سرویکشن کا عدیش دیا تھا آواز منتری بیزر زمیر حمد خان نے کہا کہ گناٹکا کے مکہ منتری کے کاریکال پر کانگریس آلہ کماند فیصلہ کرے گا اور راجو کے سبھی نیتاؤں کو اس کے فیصلے کا پالند کرنا چاہیے حاسن میں مولانا آزاد موڈل آوازتیہ ویدھیالے کا اُدھ گھاتن کرنے کے بعد پترکاروں سے بات کرتے ہوئے زمیر حمد خان نے بھوشیوانی کی کانگریس اگلے پندرہ ورشوں تک کرناٹکا میں ستہ میں رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا حاسن زلے سے ایک ماتر کانگریس ویدھائے کیم شیولنگا گوڑا کھوڑ دھائی سال میں منتری مندر میں جگہ ملے گی زمیر حمد خان نے کیندر پر آواز یوجناوں کو سمی بدھ طریقے سے لاغو کرنے میں راجعہ کے ساتھ سہی یوگ نہیں کرنے کا آروپ لگایا جیڈیس بی جے پی گڑ بندن کا مزاق اڑاتے ہوئے زمیر نے کہا کی کانگریس کانگریس کرناٹکا میں ایک ماتر دھرم نرپیک شک پاتی ہے کیونکہ جیڈیس نے اب عادی کارک طور پر ایچڈی دیوے گوڑا کی اچھا کے خلاف بھگوہ پارٹی سے ہاتھ ملا لیا ہے انہوں نے ایچڈی کمار سوامی پر نشانہ ساتھتے ہوئے پوچھا کہ راجعہ میں الپسنکھکوں کے وکاس میں کمار سوامی کا کیا یوگدان ہے کینگریس انصدیوکار کوئلا اور خان منتری پرحلاج جوشی نے پچھلے سال اپریل میں خوبلی میں ہوئے دنگو سہیت کئی سامردائی کروپ سے سمویدن شیل ماملوں میں مقدمہ چلانے سے پیچھے ہاتھنے کی راجعہ سرکار کی سوچ کی نندہ کی ہے اور آگا کیا ہے کہ سدرامیہ سرکار کا ایسا کوئی بھی قدم خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اپنی دوشتی کرن کی راجنیتی کے لیے راشتی سرکشہ سے سمجھوتا کر رہی ہے سی ایم سدرامیہ کو لکھے پتر میں جوشی نے کہا کہ ان کی سرکار دوارہ کرناٹکہ بھر کے ویبھن پولیس سٹیشنوں میں درچ کے گئے ایسے ماملوں کو واپس لینے کے بارے میں سوچنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ساماجت تناؤ اور قانون روستہ کی سمجھتیاں پیدا کرنے کا سمرتھن کرے گا جوشی نے کہا کہ چار مہینے کے شاسن میں سرکار کی پرشتی کرن کی راجنیتی چرم پر پہنچ گئی ہے انہوں نے ایڈی جی پی قانون ایوم روستہ دوارہ جاری ادھی سوچنا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سولہ اپریل دوہزار بائیس کو ہوئے دنگوں سے سمجھت اولڈ ہبلی پولیس ٹیشن میں درج ماملوں سہید گیارہ ماملوں کو واپس لینے کی پرکریا سرکار کی ایک گھٹیا سوچ تھی 146 لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن کیول 6 لوگ زمانت پر باہر تھے حالانکہ معاملہ عدالت میں چل رہا تھا اگر کیس کی یہی ستھی تھی تو سرکار کیس واپس لینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے یہ قدم سکشمتہ سے جوشی نے کہا اور آروپ لگایا کی اس طرح کے ابھیاز کا پریناف شیب موگا میں حالیات تناف کی سات پہلے سے ہی دیکھا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کی سرکار کے اس قرطی سے دیش ویلودی طاقتوں کو بڑھاوا ملے گا جوشی نے مکہ منتری سے ایسے کسی بھی دوسہات سے دور رہنے کی اپیل کی دیش پھر کے ایک دشنلو تین نو لاکھ گرامین ڈاک گھروں کی گراہکوں کے لیے ویتی سماویشن کو بڑھاوا دینے کے لیے انڈیا پوسٹ کے تحت سینڈر فور ایکسیلنس ان پوسٹرل ٹیکنولوجی نے درپن 2.0 لانچ کیا گناڑکا میں ساتھ ہزار نو سو ساٹھ گراہمین ڈاک گھروں کو پریوجنا کے تحت کور کیا گیا ہے نئے بھارت کے لیے گراہمین ڈاک گھر کی ڈیجیٹل اونتی کا نیا سنسکرن درپن پوری طرح سے ان ہاؤس سوکسیت کیا گیا ہے مکھے پوسٹر ماسٹر جنرل گناڑکا سرکل راجیندر اسکمہار نے کہا انڈرویڈ اپلیکیشن والے اپکرن گرامین ڈاکھروں کی ادھکاریوں کو سوم دیے گئے ہیں وہ عام طور پر ایک ہی وقتی دوارہ سنچالیت ہوتے ہیں ان پر کل چار لاکھ بینک لیندین پہلے ہی درش کیے جا چکے ہیں گراہکوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ لیندین بہت تیز ہوگا پچھلی پرنالی جو اس سال تی ستمبر کو سماکت ہو گئی تھی ٹی سی ایس اور انفوسیس سہیت کئی وکریتاؤں کے ساتھ لینکس سوفیر کا اپیوگ کرتی تھی جو ہمیں سیوائیں پردان کرتے تھے سی پی ایم جی نے کہا کہ سبھی سیواؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور پوری طرح سے ان ہاؤس وکسیت کیا گیا ہے خات آدھار سے لینک ہونے پر کئی کام ہو سکتے ہیں روکتے سماچاروں کا سلسلہ لیتے ہیں چھوٹا سبری جلد اٹیں گے برے کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ این بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون بریکے بار سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماجار اجولہ یوجنا پر سبسیڈی بڑھائی گئی ہے اجولہ لابھارتیوں کو اب دو سو کی بجائے تین سو روپے سبسیڈی ملے گی اجولہ یوجنا کے تحت گیاز سیلنڈر سو روپے اور سستہ ہو جائے گا اس بارے میں کیندری منتری انراغ تھاکور نے جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سرکار نے پردان منتری اجولہ یوجنا کے لابھارتیوں کے لیے سبسیڈی راشی دو سو روپے سے بڑھا کر تین سو روپے پرتی لپی جی سیلنڈر کر دی ہے گرامین اور ونچت پریواروں کو لپی جی گیاز سیلنڈر اپلک کرانے کے دیشے سے پردان منتری اجولہ یوجنا کی شروعات کی لی تھی اس یوجنا کا فائدہ کروڑوں لوگوں کو ہوا ہے دراصل بھارت میں بڑی آبادی ایسی تھی جو کھانا پکانے کے لیے کوئلا لکڑی گوبر کے اپلے آدھی اندھنوں کا استعمال کرتی تھی اور ابھی بھی گاؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے جنتہ کو پروڈوشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے تحت رسوئی گیا سیلنڈر پر ملنے والی سبسیڈی کو سو روپے اور بڑھا دیا گیا یعنی بیتے دنوں دو سو روپے کی جو اترک سبسیڈی ملتی تھی اس کی جگہ اب تین سو روپے کی سبسیڈی ملے گیا اور لا بھارتیوں کے لیے ایک لپی جی سیلنڈر کا دام چھے سو روپے ہوگا خالستان سمرتھکوں کا منوبل دنوں دن بڑھتا نظر آ رہا ہے ہر روز ان کے دوارہ کسی نہ کسی بھارت ایرودی کرتی کی خبریں نکل کر سامنے آتی رہتی ہیں حالکی دنوں میں پنجاب سے خالستان سے جڑے گھٹنائیں سامنے آتی تھی لیکن اب اس کا تازہ معاملہ ہی ماچل پردیش سے اس سامنے آیا ہے راجعہ دھرمشالہ میں ستھج جلشکتی ویبھاگ کی عمارت کی دیوار پر خالستان زندہ بات کا نارہ لکھنے کی گھٹنہ سامنے آئی ہیں عدکاریوں کی اور سے دی گئے جانکاری کے مطابق مندلوار کو دھرمشالہ میں جلشکتی ویبھاگ کی عمارت کی ایک دیوار پر خالستان زندہ بات کے نارے لکھے گئے پولیس کے مطابق کچھ شرارتی تطوہ نے سپری پینٹ کی مدد سے اس گھٹنہ کو انجام دیا معاملے کی جانکاری ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ کر دیواروں کو دوبارہ رنگوایا سرکاری عمارت کی دیوار پر ویبھاگ نارہ لکھے جانے کے معاملے میں پولیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے اور جان شروع کی ہے ویبھاگ نارے لکھے جانے والوں کی پہچان کے لیے پولیس سی سٹوی کھنگال رہی ہے جلدھی بھارت میں کرکیٹ ورل کپ کی شروعات ہونی ہے اس کے میچ دھرمشالہ میں بھی کھیلے جانے ہیں ایسے میں اس گھٹنا نے پولیس پریشاسن کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے کچھ ہی دنوں پہلے دیش کی راجدھانی نئی دلی میں بھی خالستانیوں کی کرتوت نکل کر سامنے آئی تھی دلی کے آئی ایس بی ٹی علاقے میں ایک فلائیوور کی دیواروں کی ساتھ ساتھ کچھ انے جگہوں پر خالستان کی سمرتھن میں سلوگن لکھوائے گئے اس کے پہلے دلی کے شیواجی پارک مادیپور پسچم بیہار ادیوگنگر اور مہاراجہ سورجمل سٹیڈیوم میٹرو سٹیشن کی دیواروں پر ستائیس اگس کو خالستان کے سمرتھن میں نعرے لکھے گئے اتری سکم میں لونک جھیل کے اوپر بادلفٹے اور تیستہ ندی میں آئے سہلاب نے بڑے پیمانے پر تبھائی مچائی ہے اس سہلاب کے بہنے سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ سینہ کے تیز جوان لا پتا ہو گئے وہی انڈی آریف نے سنگتم سے سات لوگوں کو بچایا انڈی آریف کی ایک ٹیم گینگٹوک اور دو ٹیمیں پرسٹی بنگال کے سکم سے سٹے علاقوں میں تینات ہیں یہ ٹیم براہت اور بچاف کی کاموں میں لگی ہے جانکاری کے مطابق اچانک بار آنے اور ایک بان سے پانی چھوڑے جانے کے چلتے حالات اور بگر گئے یہ فلیش فلٹ منگلوار دیر رات قریب دیر بجے آئی رکشادی کاریوں کے مطابق گھاٹی کے کئی پرتشتھان چنگ بار کی چپیٹ میں آئے انہوں نے بتایا کہ چنگ تھانگ بان سے پانی چھوڑے جانے کے کارن جھیل میں جلستر اچانک پندرہ سے بیس فور تک بڑ گیا رکشا پروکتہ لیفٹنین کرنل مہند راوت نے بتایا کہ اسے سنگ تھانگ کے پاس باردانگ میں کھڑے سینہ کے واہن ڈوب گئے انہوں نے کہا کہ سینہ کے تئیس جوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے اور اکتالیس واہن کیچڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں تلاش اون بچاؤ کام جاری ہے رکشا ادھکاریوں کے انصار سینہ سرک سنگھٹن بیارو بچاؤ ابھیان چلا رہا ہے اور ابھی تک استثانیے لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اسلام سرکار نے راج جمہ مول مسلم سمدائیوں کا آرثی کور ساماجک سرویکشن کرانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے لیے مکہ منتری ہیمند بسوہ سرما نے منگلوار یعنی تین اکٹوبر کو ادھکاریوں کو نردیش بھی دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مکہ منتری ہیمند بسوہ سرما نے راج میں پانچ مسلم سمدائیوں کی لوگوں کے ساماجک آرثی کارک سرویکشن کے لیے راج سچی والے میں سمبندی تدکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور انہیں اس کا آقلن کرنے کا نردیش دیا مکہ منتری کاریالیو نے ایکس پر ایک پوش شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنتہ مہون میں آئے جیت بیٹھک میں مکہ منتری ہیمند بسوہ سرما نے راج کے مول مسلم سمدائیوں گوریا موریا دیشی سید اور جولہا کا ساماجک آرثی کارک سرویکشن کرنے کا نردیش دیا اس سرویکشن سے سرکار کو راج کے مول الپسنکھے کارکوں کے ساماجک آرثی کارک اور ایجوکیشنل گروت کے لیے صحیح قدم اٹھانے میں مدد پہ لے گی اسام سرکار نے یہ گوشنا ٹھیک ایک دن بعد کی جب بیہار سرکار نے اس اوموار کو اپنے راج کی جاتی جنگنہ جاری کی ہے بیہار نے جو آکڑے جاری کیے ہیں اس کے مطابق راج میں 63% آبادی OBC اور EBC کی ہے اس سرویکشن کے آکڑوں کے انصار راج میں 38,5% 36% 27,1% جبکہ انسوچی جاتی 19,6% اور انسوچی جن جاتی 1,68% بیہار میں سامانے ورگ کی حصے داری 15,52% دیش بھر میں اس وقت انفوسمنٹ ڈائریکٹر ایڈی کی اور سے لگاتار کاریوہی کا دور جاری ہے اب ایڈی کی جانچ کے دائرے میں بولیوڈ کے چرچت ابھینتہ رنبیر کپور کا بھی نام شامل ہے جانچ ایڈنسی نے بدھوار کو مہادیو آن لائن لاؤٹری جانچ معاملے میں ابھینتہ رنبیر کپور کو سمن بھیجا ہے بتا دے کہ ایڈی کو شک ہے کہ اس مہادیو آن لائن لاؤٹری کیس میں حوالہ کے ذریعہ کلاکاروں کو پیسے دیے گئے ہیں نردیش دیا گیا ہے خبر ہے کہ رنبیر کپور مہادیو آن لائن گیمنگ آپ معاملے میں آروپی اور چندرہ کر کی شادی میں شامل ہوئے تھے اس کارن ایڈی کی اور سے انہیں پوچھتاج کے لیے سمن چاری کیا گیا ہے بتا دے کہ فروری دوہزار تیس میں سورپ چندرہ کر کی یو اے میں شادی ہوئی تھی اس شادی میں ارگو روپے پانی کی درہا بھائے گئے تھے اب تک نیڈی جانکاری کے انصار ایڈی کی جانچ کے دائرے میں ابھی نیتہ رنبیر کپور کے علاوہ آتیف اسلم راہت پتہ علی خان علی اجگر بشار ڈڈلانی ٹائگر شروف نیہا ککر علی ابرام پھارتیز سنگ سنی لیونی پھاگیشری پلکت کیرتی خربندہ نصرد بھروچہ اور کرشنا ابھیشیہ کا نام آنے کی بھی خبر سامنے آئی ہے وقت ایک اور چھوٹے سے بریک کا جل لٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی نسی ٹی دیل ہی اینڈ ایفیلیٹیڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یئر 2022-23 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج شاپورگیٹ بیدر 4 نمبر 9945283920 848221297 بریکے بار سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماچار ویدیش کی بھارت کے پڑوسی دیش نیپال میں سامردائی خنصہ بھڑک اٹھی ہے نیپال کے گپالگنج علاقے میں سامردائی خنصہ بھڑکنے کے کارن بھاری تناف فیل گیا ہے بھاری تناف کو دیکھتے ہوئے پورے نیپالگنج علاقے میں انشتیت کالین کرفیو لگا دیا گیا ہے اس سنبھن میں مکہ زلہ دھکاری بپن آچارے نے کہا کہ ہنسہ اور پتربازی کو دیکھتے ہوئے عام لوگوں کی سرکشا کے لیے یہ کرفیو لگایا گیا ہے کسی کو بھی کٹھا ہونے کی عنومتی نہیں دی گئی ہے ساتھ ہی ستھانی پرشاسن نے چتابنی دی ہے کہ اگر کسی کو کانون کا اولنگھن کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کٹھور کاریوہ ہی کی جائے گی اس خطنا کے بعد نیپال سے سٹے اتر پردیش کے علاقوں میں بھی الٹ خوشد کر دیا گیا ہے اتر کوریا اور امریکہ کے بیچ سناو چرم پر ہے امریکہ کو جواب دینے کے لیے اتر کوریا لگاتار پرمانوں ہتھیاروں کا جکھیرہ جھٹا رہی ہے وہی امریکہ کے دو دوسرے بڑے دشمن چین اور روس اتر کوریا کو شہ دینے کا کام کر رہے ہیں اتر کوریا کے وناشک ہتھیاروں کے بڑھتے بھندار سے امریکہ چمتی توٹا ہے لہٰذا اب پینٹاگون ان ہتھیاروں کے سروناش کا پلان بنا رہا ہے پینٹاگون کی ریپورٹ جاری ہوتے ہی کم جونگ ان اور ادھیک بوکھلا گئے ہیں کم جونگ نے امریکہ کو دھمکی بھرے لحظے میں کہہ دیا ہے کہ اس کی ہر کاریوہی کا مضبوطی سے جواب دیا جائے گا بتا دے کہ اتر کوریا نے پینٹاگون کی حالی میں جاری ہوئی ایک ریپورٹ کو لے کر امریکہ کی نندہ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی پرباوی رنیتی سے امریکہ کی کسی بھی آکرمت کاریوہی کا قرارہ جواب دے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتر کوریا اپنے وناشکاری ہتیاروں کے کارن لگاتار خطراب بنا ہوا ہے پچھلے سبتہ امریکی رکشہ منترالے کی مکھالے پینٹاگون نے وناشکاری ہتیاروں سے مقابلے کیلئے دوہزار تیز کی رنیتی شیرشک سے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں وناشکاری ہتیاروں کی چنوتیوں ایوہم ہس اس سے نپٹنے کی طریقوں کا ورنن کیا گیا تھا ایک نظر فلموں کے سماچاروں پر اے آر رحمان نے سرجن اسوسییشن کو بھیجا دس کروڑ کا مانہانی نوٹس دیا پندرہ دنوں کا الٹی میٹر اب سماچار کھیل جگت کی ایشن گیمز دوہزار تیز تیر اندازی میں گول میڈل جیت کر بھارت نے رچا اتحاس توڑ دیا پچھلے سیزن کا ریکار آخر میں سماچار بازار کے بانکنگ سٹاکس نے بانک ایف ڈی سے ڈبل دیا نوے شکوں کو ریٹن سرکاری بانک کے شہروں نے کیا کمال پھر سے ایک نظر آج کے مکھے سماچاروں پر امرخنڈرے کے پینل کی جیت پر زلہ پرباری منتری ایشفر خنڈرے کو دی گئی مبارک بار ڈی سٹ میں دوسر راؤنڈ کی کٹاؤف جاری کرنے اور پی جی سی جی کی کوپی اور تیسری راؤنڈ کے آئیوجن کو لے کر اے بی وی پی نے کناڑکا پریشا پرادی کرن کے خلاف ویروت پردرشن کیا پچھنا ورگ آئیوب نے ابھی تک جاتی جنگڑنا ریپورٹ جمع نہیں کی ہے صدرہ میاں نے بتایا سیم کاریالائی پر کانگریس آلہ کمان کا فیصلہ انتیم ہوگا کام انتری زمین رحمت خان نے دنگا روپیوں کے خلاف معاملے واپس لینے سے راشتر سرکشا پر اثر پڑتا ہے ریلاج جوشی نے کہا اجولہ یوجنہ کو لے کر ایڈ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے اس یوجنہ پر سبسیڈی کو بڑھا دیا گیا ہے تیماشل پہنچی خالستانیوں کی ساجش سرکاری امارت پر لکھے گئے ویوادت ناری KP نیوز میں آپ تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے KP نیوز 247 دھانی بار